کھیتری میں ناو نیرمیت نیالے باؤن کی بیشمنٹ کی چھت کا گیرہ پلاسٹر ایک کرمچاری ہوا گائل کھیتری کے ناو نیرمیت نیالے باؤن کی بیشمنٹ کی چھت کا پلاسٹر گیرنے سے ایک کرمچاری گائل ہو گیا جس پر ادیوکتاؤں نے ادھیک سمارڈو رام سینڈی کے نیتردوہ میں نیالے پریسر کے باہر سانکیتی ویروت پتہ سنکر معاملے کی اچھ اسٹری جانچ کو لے کر بڑھنے آندولنگی چیتاؤں نے دی ادیوکتاؤں نے بتایا کہ فروری 2020 میں قریب 3 کروڑ کی لاغت سے بن کر تیار ہوا نیالے باؤن بھی اب ایسی حالت خراب ہونے لگی کہ چھت کا پلاسٹر گیرنے لگا ہے ساتھ تین نیالے باؤن کی دیواروں میں جراد پڑھنے لگی جس سے بڑا آدھا ہونے کا خطرہ ہمیشہ بن رہتا رہتا ہے یہ کہنا ہے اس کی جہاں چھونی جروری ہے پہلے بھی راستان آئیک آؤٹ کو ہم نے اس کے علیے اوگت کروایا تھا ویڈیو گرافی فوٹو گرافی بیجی گئی تھی آج اچانک اس کی چھت گرنے سے ہمارے کوڑ کے کرمچاری کے اونگلیوں میں چھوٹے آئی ہیں اور یہ جرزل آرات میں ہے کھیتڑی میں محل نومہ مندر میں ویراجمان ہے موچھو والے باغوان شریرام آج تا کہ پردیک باغوان شریرام کی یوٹو بھارتی نب پوری وشو میں ہزار مندر ہے پرنتو کھیتڑی کے مندر استد باغوان شریرام کا یہ مندر اپنی الگ پہچان رکھتا ہے مندر کے ساتھ ایک وسال کا یہ محل ہے جس میں ویراجمان باغوان شریرام ایک الگ خاصیت ہے اس میں باغوان شریرام کی موچھ جوک اس مندر نومہ محل کو سب مندروں سے الگ استان پر دانگ کر دی ہے اس مندر کی بہوتیہ کا انتاجہ اسی سے لگایا جاستا رکھتا ہے اس میں ایک بڑا کوہ بڑی رسوئی گھوڑوں کو باننے والی گھوڑو سال وہ برزن کرتن کے لیے بڑے وسالکائے ہو لیا پہتڑی راجمانس کے پانچ راجہ باغوان شنگ جن کے کارسہ سنکال 1826 سے 1829 سے رکھا انہوں نے اپنے درم پتنی رانی چوڑاوت جی کے کہنے پر اس مندر کا نیوان محل کی طرح کروایا رانی چوڑاوت جی سلورن میں راجہ راہوان شردار جنگ کی ویٹی تھی اور ستی ہونے سے پہلے وہ اسی محل انوان مندر میں رہی اس مندر میں ایک گپت راستہ کھیتڑی کی اتیاسی پنہ ساگر طلاب پر بھی جاتا ہے یہ مندر جو کی اب دیوستان میں واقعہ انترگراتا ہے کھیتڑی میں بڑے مندروں کے نام میں سے بھی جانا جاتا ہے رام نومی پر جہاں پورے بھارت میں سرکار دورہ ایک اسپیسل انتظام کی جاتا ہے اس کے باوجود دیوستان ویواغ کے انترگرات آنے کے بعد ایک وشیسٹ مہتر رکھنے کے باوجود یہ مندر رام نومی کے افسر پر سرکار کی اپرکشہ کا سکار ہوتا دکھائی دیتا ہے دیوستان ویواغ دورہ رام نومی پر یہاں کوئی اسپیسل کاریکرن نہیں کیا جاتا ہے کھیتڑی میں پنچائے سمیتی کی ہوئی سادان سباہ کی بیٹھاک کھیتڑی کے پنچائے سمیتی سباہ خار میں آج سادان سباہ کی بیٹھاک آیا جن کیا گیا جس میں سڑک بجلی پانی کا مکھیں مدہ چھایا رہا بیٹھاک میں مکھے ایتے تھی مکھے منتری کے سلاہ کا ڈاکٹر جیتیندر سنگھ رہے ادیاکستہ پردان منیشہ گزرنے کی پیٹھاک میں پنچائے سمیتی صدی سے صحیح سرپانچوں نے ویبین مدہ پر چرچا گی ایتنی پنچائے سمیتی کی سادان سباہ کی میٹنگ تھی اس میں قریب کریم سبی پنچائے سمیتی کے سرپانچ گاند اور پنچائے سمیت سے جلہ پارشنگ ہوگئے اسے سبی ایتھکاری موجود تھے اس میں ہم نے دیمیتر نسوک پڑھانوں کو بھی ایک سوڑ جائے تھا اور جو موکر سمیتی سمیتی اسے میں گھرانی کو دیکھ کے پانی کی تھی سبی سادشوں نے اپنے اچھی اپنے اپنے گاہ اور ڈھانی کے سمیتوں کو سمشہوں کو رکھا اور ہم نے آدھکاریوں کو نردیشت کیا کہ ان کی سمشہوں کا دن تین دیز میں سمحلان کریں اور بھاگ کو ہمارے پنچائے سمیتی کو سوچت کریں اس کے علاوہ بھی مائننگ کو لے کر سدشے ماننی سدشوں کے مبین مدد ہیں کھیتڑی میں کمبارام جل یوجنہ کے پانی سے ہو رہی ایک کھیتیواری سادشان سبا کی بیٹھک میں ہوا کھلا سا آج پنچائے سمیتی سواگار میں ہوئی سادشان سبا میں ایک بڑا کھلا سا ہوا جس میں کمبارام جل یوجنہ کے پانی سے کھیتیواری کرنے کا ماملہ سامنے آئے یہاں ماملہ سامنے آئے مکھے منتی کی سلاکہ ڈاکٹر جیتندر شنگ کے سامنے بھی رکھا گیا مانچائے سمیتی سادشان سنوڈدت نان رولیا سرپنچو یہس کمار مینا دیوی گوپی رام روتاسو ہے سیوپالی دیوی نے مددہ اٹھایا کہ کمبارام جل یوجنہ کی مکھے پائپ لائن میں اوید کنیکشن ہے ان اوید کنیکشنوں کارن لوگوں میں لگے پی ایس پی پر پانی آتا ہے اسے کافی لوگ پانی سے بن چیتا ہے وہی جنہوں نے اوید کنیکشن کر رکھا ہے وہ کھیتری باڑی کر رہے ہیں کھیتری نگر پالی کامی کسنلال جیدیا کا کیا ناغری کا بھیڈندن راجی صفائی کرمچاری آیوک کے نم نیوکت اپادیکس کسنلال جیدیا کا سکروال کو کھیتری نگر پالی کامی صفائی کرمی دوار ناغری کا بھیڈندن سمرو کا ایجن ہوا سماروں میں مکھی منتری سلاگا ڈاکٹر جیتمند سنگھ مکشتی دے ادا دیکس تا پالی کادیکس گیتا دیوی سنینے کی پارسل لیلا درسری پریم لیتا گوڑی دیوی سہیت انیک لوگ موجود رہے اس موقع پر وہاں میں سمارے کی کسنلال جیدیا ساوربل جیدیا سکوڈانیا ودیپک جیدیا نے صفائی واتھیتیو سہیت راجی صفائی کرمچاری آکے اپادیکس کسنلال جیدیا ڈاکٹر جیتمند سنگھ کو انہیں مکشتی کو مالا واسافہ پرنا کر رسوامی ویکانند کا پرتک چند دے کر اپنیدن کیا اگر والکہ میں مانینیا شریمتی گیتا دیوی جی کی ادھیکسطہ میں اور ہمارے لوگ پریئے ویدھائی کھیتری کے مانینے ڈاکٹر جیتندر جی کی موجودگی میں اور سینکڑو کاریہ کرتاؤں کی اپسٹتی میں جو مجھے میرا سواگت ہو رہا ہے مجھے ہمارے لوگ پریئے مکشہ منتری مانینے آسوک جی گینوں صاحب نے راجی صفائی کرمچاری آئیوک کا بنایا اس کے لیے میں ان کا کوٹی کوٹی آبار پر گھٹ کرتا ہوں اور آج یہ درست سے دیکھ کر کے اور اس سواگت سواگت سماروں کو دیکھ کر کے میں ابھی بھوت ہوں اور میں بہت بہت جو ان کا سنے پیار مجھے ملا ہے اس کے لیے میں بہت بہت کھیتری میں سراب ٹھیکیدار کریں گے میٹنگ آپ کا یو آگنے پریس کا تیس پرتیسط کیے کم پچھلے سات دن سے بند سراب ٹھیکو کھننے کے اثار بن گئے آپ کا یو آگنے تیس پرتیسط پرائس کم کر دیا جس پر کھیتری کے سراب ٹھیکیدار بیٹھا کر کے نینے لیں گے کس پرکار بولی لگائے جائے جانگرم سوار ٹھیکیدار پچھلے ایک مہنے سے پرائس کم کرنے کے لیے آندولن کر رہے تھے لیکن آپ کا یو آگ پرائس کم کرنے پر آج ہی نہیں ہو جس پر کھیتری میں ایک بھی سراب ٹھیکا نہیں کھولا پرائس کم ہونے کے بعد اب ٹھیکیدار سراب ٹھیکو کی بھاگیداری نیوانے کو تیار ہو سکتے ہیں سراب ٹھیکو کرماری کے ساتھوں کی فوٹو بھی سپسٹ نہیں رہتی لیکن اسکول کی موڑ لگی ہونے کے لیے جیسے ہستاک سر کے ملان کے بعد پریشہ دینے کی انموتی دیگ گئی تھی وکیلوں کا اہنیشید کالن درنہ پانچوے دن بھی جاری اکھل بھارت یہ کسان محاصبہ کے سردس سے بھی وکیلوں کے سمرتھن میں بیٹھے درنے پر بوہان ایس ٹیم دوارہ وکیلوں کے ساتھ دورویوار کے کارن وکیلوں کا درنہ پانچوے دن بھی جاری رہا درنے پر بیٹھے وکیلوں کو اکھل بات یہ کسان محاصبہ نے بھی سمرتھن دے کر درنے میں سامل ہوئے بتائے کہ تیس مارچ کو کھیتری کے اوپ چلائے سیسن نیادیس دوارہ کھولنے کے لیے انریکشن کرنے آئے تھے بوہانہ بارت ایک سرام سروپیہ دونے ایس ٹیم کو وکیلوں دوارہ نیادیس سے ملنے کی بات ایس ٹیم پڑا گوٹے تھے اس سے ناراج وکیلوں نے درنہ پر درشن شروع کر دیا ابھی واسک سنگ بوہانہ کا جو اکھنڈ ادھکاری کے ایسوگنی بیوار کے خلاف میں جو اندولن چل رہا ہے اس اندولن کا بھارتی کمیش پارٹی مارسواتی لینواتی اور اکھل بھارتی کسان محاصبہ کی طرف سے ہم پور جور طریقے سے سمرتھن کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ کوئی بھی ادھکاری وہ جنتہ کے لیے بڑھا ہے وہ ادھکاری اپنے ادھکاروں کا درپیو کرتے ہوئے وکیلوں کے ساتھ یا جنتہ کے ساتھ کسی بھی طریقے کا در بیوار کرتا ہے وہ ایس ہوبنی ہے جو بیوار کرتا ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہے اور یہاں کی جنتہ بوہانہ کی قرانتکاری جنتہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گی